حضرات محفل یہی سے منتقی ہوئی اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی تاریخ میں محفل ہے یہ کہ صبح آغاز محرم یعنی استقبال آزا حضرات دو منٹ کی اور زحمت ہے انقریب ہے یہ قافلہ امام حسین کا کربلا میں وارد ہونے کے لئے کربلا کے انقریب ہے یہ قافلہ کربلا میں وارد ہونے کے لئے حضرات تھوڑی دیر کی سعادت بہت زحمت اٹھائی پوری رات جاگے مگر ایک رات جاگنے کے بعد اب آپ کو نیند ستا نہیں ہے بہت زور کی نیند لگی ہے یہ سب سوچ رہے ہیں کب اپنے وطن چلے جائیں کب اپنے گھر چلے جائیں دستر پا جائیں لیڑ جائیں سو جائیں مگر کبھی سوچا ہے کربلا میں اہل حرم کتنے دن تک ان کو نہ دستر ملا نہ نیند آئی نہ سو سکے نہ پانی ملا آپ حضرات یہاں پر آئے آپ کو پانی بھی ملا آپ کو پانی بھی ملا آپ کو ناشتے کو بھی ملا آپ کو پیار سے لوگوں نے بیٹھالا بھی اگر سہارے کے ضرورت تھی تو سہارا بھی دیا مگر ہائر کربلا ہائر کربلا اب باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کی جا ہوا اب میں ایک مسائب کا ایک بد ایک ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں وقار سلطان پوری صاحب آپ کے روبروں ہوں گے ایک نوع ہے کہ کچھ من پیش کریں گے حضرات جب یہ کافلہ یہ جب کافلہ کنفے سے شام کے جانب جا رہا تھا تو ایک مازار تھا جس مازار سے یہ کافلہ گزارا گیا صاحب اولاد ہیں اگر تصور شرط ہے اگر سوچ لے گے تو آنکھوں سے آسو روک نہیں پائیں گے جب یہ کافلہ شام کے شام و کنفے کے بیج میں ایک بازار تھا جب اس سے گزارا گیا تو کچھ عورتیں جو کوٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی تماشا دیکھ رہی تھی دیکھو دیکھو یہ خارجی ہے یہ خارجی ہے انہیں نے خروج کیا ہے ہاں عزیزتان بھوترہ معورتے سے تماشا نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ پتھر مار رہی تھی ہیٹے مار رہی تھی کوئی عورتیں کچھ عورتیں شیشے کے ٹکڑے ہوئے رنی ہوئے تھی جو اوپر سے پھیکٹی تھی سیدانیوں کے ہاتھ پسے پشت بنے ہوئے تھے جب کوئی سیدانی چھوٹ کھاتی تھی تو زینب کی طرف دیکھتی تھی جب زینب کو چھوٹ لگتی تھی تو اب پاس کی طرف دیکھتی تھی بھائی آب پاس ایک وانگے احبت پڑھنا چاہتا ہوں وہ زینب بہت طرف صاحبِ اولاد ہیں بس ایک مرتبہ جب یہ تافلہ اور آگے بڑھا ایک ملونہ تھی جو جلدی جلدی لکڑی لے کے آئی ایک برتن لے کے آئی لکڑی چلایا برتن کو اوپر رکھا لکڑی کو گرم پانی کو گرم کرنا شروع کیا اس کے بعد پانی جب گرم ہو گیا کوٹے پہ گئی اس اون کے قریب جہاں سکینہ تھی ایک مرتبہ کھالتا ہوا پانی سکینہ پہ پھیکا سکینہ تڑپ گئی اے پھو بھی اممہ جزاک اللہ حق مولا کسی غم میں نہ روڑائے سوائے غم سید شہدہ کے وقار سلطان پوری صاحب کچھ نوحے کے بند پیش کریں گے اس کے بعد میں یہ پروگرام آئندہ سال کے لئے منتبی کر دیا گیا نام زہرہ ہے میرا نام زہرہ ہے میرا موسیقا موسیقا نام زہرہ ہے میرا ہر داغ محسر کا مدینے میں اٹھایا میں نے داغ محسر کا مدینے میں اٹھایا میں نے پسلیاں ٹوٹ گئی اور چھپایا میں نے موسیقا ہر داغ محسر کا مدینے میں اٹھایا میں نے پسلیاں ٹوٹ گئی اور چھپایا میں نے چین تربت میں بھی ایک پل کو نہ پایا میں نے چین تربت میں بھی ایک پل کو نہ پایا میں نے نام زہرہ ہے میرا نام زہرہ ہے میرا آئیے تو اے نور نظر یاد تجھے بھی ہوگا کس مشاقہ سے تجھے پیس کے چکی پالا خون رسطہ ہے ہاتھ علی سے ابھی تا بیٹا خون رسطہ ہے ہاتھ علی سے ابھی تا بیٹا نام زہرہ ہے میرا نام زہرہ ہے میرا آئے کربلا ڈوب چکی خون میں دنڈل نے لگا منتظر بیٹھے جنت میں رسول دوسرا لال اب دیر نہ کرما کے گلے سے لگ جا ہائے لال اب دیر نہ کرما کے گلے سے لگ جا نام زہرہ ہے میرا نام نام زہرہ ہے میرا یہ آخری بند مطور خاص کہ جب شہزادی اپنے بیٹے کی مئیت پہ پہنچی ہے لاش پہ پہ پہنچی تو کس طرح سے بین کیا ہے اے خون کی چادر تو ہٹاؤ کے میں دیدار کروں خون کی چادر تو ہٹاؤ کے میں دیدار کروں اپنی ممتاں کا بھلا کس طرح اظہار کروں خون کی چادر تو ہٹاؤ کے میں دیدار کروں اپنی ممتاں کا بھلا کس طرح اظہار کروں ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں نام زہرہ ہے میرا نام زہرہ ہے میرا لال میں دکھ پائی ہوں میں تجھے خلد سے رونے کے لیے آئی ہوں نام زہرہ ہے میرا فهم تجھے خلد سے رونے کے لیے نام زہرہ تجھے خلد سے رونے پیار کروں